ہم تو نیویدن کرنا چاہیں گے بیٹوں کی شادی کی چنتہ کرو بیٹیوں کی شادی کی مت کرو کیوں؟ کیونکہ بیٹی اتنی مہنت کر لیتی ہے اتنی لگنتہ سے کام کر لیتی ہے کہ بیٹی کے لیے تو دھیرو سمبند آنا چالو ہو جاتے ہیں اس کی لگنتہ اس کی مہنت اس کو آگے بڑھا دیتی ہے اور بیٹوں کی چنتہ اس لیے کرنا جروری ہوتی ہے کہ پیٹا اپنے بیٹے کو کام پر لگا دیتا ہے جا دوگان دیکھ لے جا ویپار دیکھ لے جا یہ کر لے جا وہ کر لے کرتا وہ بھی مہنت ہے ایسا نہیں کہ مہنت نہیں کرتا کرتا وہ بھی مہنت ہے بیٹھاؤ بھی ایسا نہیں کہ وہ مہنت نہیں کرتا اس کے پاس میں مہنت کرنے کا کچھ کرم نہیں روتا وہ مہنت کرتا ہے کرتا پر چنتہ ہمیں بیٹی کی نہیں چنتہ ہمیں بیٹے کی رائے بیٹی اگر لگنٹہ سے محنط کر رہی ہے اپنے پتا کے کارے کے پرتی جاگروک ہے اپنے پتا کے وچن کے پرتی جاگروک ہے اور اپنے پتا کے بولے ہوئے شبد کے پرتی جاگروک ہے تو پھر بیٹی کی چنتہ نہیں رہ رہ گا شیو پران کہہ رہی ہے بھگوان شنکر کا سمباد کر رہا ہے بھگوان اگردانی کا سمباد کر رہا ہے بھگوان شنکر کی پاونک اتھا کر رہی ہے راج کنیا اتنی سندر تھی اتنی سندر راج کنیا کہ اس کو دیکھ کر دیوتا بھی آکرشت ہو جائے اتنی سندر تھا اس راج کنیا میں اور پھر نیویدن آپ سب سے کریم کی چمک کریم کی چمک کچھ دن کی رہتی ہے اور یدی اچھے کرم کرے ہیں تو وہ چمک تمہارے مرتے دم تک رہتی ہے وہ انتیم سمائی تک ہے بول بم کا نعرہ ہے اتنا دھی میں بولوگے تو کلیان تمہارا ہے بول بم کا نعرہ ہے ساری سمسیاں کا حل کریم کی چمک تھوڑے دن کی ہے اور اچھے کرم کی چمک تمہاری جندگی بھرکی ہے جیوان بھرکی ہے ابھی ہم کل دیکھ رہے تھے شکلہ جی ہیں آپ آپ کلم دیکھ رہے تھے بھجن میں آپ کو دھرمپتنی کا تو نہیں کر رہے پر آپ کو ہم کر رہے ہیں جب بھجن چل رہا تھا آپ کو کسی سے مطلب نہیں تھا پر آپ کا نرکتے شنکر کو رجھانے کے لیے ایسا جوڑ دار کمر سے آنند لیتے ہوئے ناچ رہے تھے کہ ہمارا بھی من کر رہا تھا کہ ہم بھی نیچے اتر کر آپ کے ساتھ آ جائے اتنی اتنی بھولے پنس اتنی سہاستہ اور عوستہ دیکھو کیا کتنی ہوگی کتنے سال کیوں چھا 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 نجر اتر والے نجر اتر والے نجر اتر والے آجائی مہارات جی کو لیا دو منٹ مالا پنا دو ایک سہجتہ کا بھاو ایک سرلتہ کا بھاو ایک نمبرتہ کا بھاو اور جب اپنے بھیتر کی سرلتہ ہوتی ہے نا اپنے بھیتر کا جب بھولا پن ہوتا ہے اپنے بھیتر کی جب سہجتہ ہوتی ہے نا تو شکران کتی ہے سنکر بھگوان کو جتنا جل پریہ نائیں جتنا دود پریہ نائیں جتنا پنچامرت پریہ نائیں جتنا سماغری بیلپتر پریہ نائیں جتنی کوئی بستو پریہ نائیں شیو جی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بھیتی کا بھولاپن پریہ ہے سنکر کو سہجتہ ہوتی ہے سنکر کو سہجتہ ہوتی ہے شب تتوک کی پرابطی بھولا پن جتنا ہوگا آپ کے بھیتر وہ سہستہ کا بھاؤ شیو کے قریب لے کر جائے جتنے بھولے ہوگے آپ اتنے سنکر کے پاس ہوگے پر نیویدان ایک ہی ہے بھولے بھولے کے لیے بنو سنسار کے لیے بھولے بن جاؤ گے تو لوگ تمہیں پیچھے دھکانا چالوں کر دیں گے اور ایک کونے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے پھر نیویدان کروں گا پھر نیویدان بھولے بھولے کے لیے بنو اور بھولے بننا ہے تو بھولے بھیقتی کے لیے بن جو سہج ہو اس کے لیے ہم سہج ہیں جو سرل ہے اس کے لیے ہم سرل جو آنندما ہے اس کے لیے ہم آنندما ہے راجکنیاں بڑی سندر تھی دیوتا بھی اس کو دیکھ کر آکرشیت ہو جائیں اتنی سندر تھی پتا کے من میں تھوڑا سا بھاو جاگریت ہو گیا پتا کے من میں لگا کہ میری بیٹی اس کا بھولا کرنا ہے مجھے اور میں بھولا کرنا ہے اتنی سندر ہے اتنی سندر ہے اب میں کسی جوتیشی کو بھولا ہوں اور جوتیشی کو بھولا کر اس کو جرا دکھاؤں کہ میری بیٹی کا بھاگی کیا کرتا ہے اور اگر میں ہر کوئی جوتیشی کو بھولا ہوں تو وہ سریشتتہ نہیں ہے اس لئے اس پتا نے اپنے راج پروہیت کو بھولایا اپنے راج کے پروہیت کو بھولایا اپنے کل گرو کو بھولایا اور راج پروہیت کو بھولا کر کہا کہ راج پروہیت جی میری بیٹی کا مجھے بھولا کرنا ہے آ کر اس کا بھاگی دیکھ لیجی اور اس کا بھاگی بتا دیجی اور بیٹی راج کنیا کا ایک نیم سب سے پربل تھا سب سے پربل نیم تھا راج کنیا کا کہ وہ شنکر کے مندر کے پشپ کو اٹھا کر انہی پشپ کی مالا بنا کر انہی پشپ کا شنگار بنا کر شنکر کو پنا دیتی تھی شیو لنگ کا شنگار کر دیتی اسی پشپ سے جیسے آج کل تو کھر مندر میں بیل پتر ملنا بڑا کٹھین ہو گیا آپ کے راجناند گاؤں کے مندر میں ملتا ہے کیا بیل پتر مندر میں چڑھا ہوا مل جاتا ہے کیا آج کل تو بڑا کٹھین ہو گیا لوگ چڑھاتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں بہت مشکل ہو گیا یدی بھول بش بھی آگر کوئی ویکتی مندر میں بیل پتر چڑھا ہوا ہے اور بیل پتر اس نے ایک اگریت کر لیا مندر کے اندر ہی اور مندر میں بیل پتر ایک اگریت کر کر دھاگا لیا اور اس کچھے دھاگے میں اس کچھے دھاگے کے اندر اگر اس بیل پتر کی ڈنڈی کو پیچھے سے اس نے ایک سادھرن سی گھانٹ لگا کر اس بیل پتر کی مالا کو صدھ کر لیا ہلکی سی کچھے سوٹ کی گاٹھ لگاتے لگاتے مندر کی چڑی ہوئی بیلپتر کو شنکر پر چڑی ہوئی بیلپتر کو شنکر کی چڑی ہوئی بیلپتر کو ہی اس نے گاٹھ لگا کر جب مالا سدھ کر لی اور سدھ کر کر اگر وہی مالا بھگوان شنکر کو عربیت کر دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا پھر پنار جنم ہوتا ہی نہیں ہے اس سنسار ساغر سے ہماری مکتی ہو ہی جاتے ہیں پنار جنم سے ہم چھوٹ جاتے ہیں جیسے جگتگرو شنکر آچار جی کہتے ہیں پنار اپی جنم ہم پنار اپی مرنا اس پرپنچ سے چھوٹ کار اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتی میں چھت کر دیتے ہیں نہیں شو مہا پھران کی کتھا کتی ہے چاہے بیلپتر ہو چاہے تلسی پتر ہو چاہے بیلپتر ہو چاہے تلسی پتر ہو ان دونوں پتی کے اندر سوئی کو نہیں پیرونا چاہے بیلپتر کے اندر بھی سوئی کو نہیں ڈالا جاتے ہیں اور تلسی پتر کے اندر بھی سوئی کو نہیں ڈالا جاتے ہیں دونوں پتر میں ہاں کچھے دھاگے سے آپ اس میں ڈنڈی میں گاٹ لگا کر بھگوان شنکر کو مالا دھارن کر سکتے ہو پر کونسی بیلپتر پھر سے بولو جرا جم کے کونسی بیلپتر جم کے آواز آنا چاہیے جو شنکر بھگوان پر چڑی ہوئی ہے وہی بہت دھویا مالا سرد کری اور وہی مالا میری دیو مہدیو کو سمرپیت کر دی وہی مالا نمامی شمیشا نرمان روپم نمامی شمیشا نرمان روپم نمامی شمیشا نرمان روپم شیف کو چڑا ہوا پشپ شنکر کو باپی سمارپیت شنکر کا بیل پتر شنکر کو باپی سمارپیت تیرا تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا میرا ہے کیا اب ایک بیکتی پتر لکھا بیلائی میں اس نے ایک پتر میں بات لکھی کہ گروہ جی آپ کہتے ہو شنکر کا چڑا پھول چڑا دو سنکر جی کو سنکر کی چڑی بیل پتر چڑا دو سنکر جی کو تو یہ تو جھوٹا ہو جاتا ہے یہ تو بیکار ہو جاتا ہے ہم اس بچے سے کہنا چاہتے ہیں اگر وہ کتھا سن رہا ہوگا اون لائن تو اس کے چت برتی میں یہ بات ہوگی درگ کا وہ بیٹا ہے اگر اس نے بات کتھا سن رہا ہوگا تو اس کو اس مرن میں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بیل پتر جھوٹا ہو گیا سنکر بھگوان کو چڑا پھول جھوٹا ہو گیا اور واپس سنکر بھگوان کو دے دیا تو ہم پوچھیں اچھا بھگوان نے لیا کیا نکالنے والا ایک ایک گوالا ایک ایک کسان جانتا ہے پہلے بچڑے کو چھوڑا جاتا ہے دودھ جب نیچے آتا ہے تب وہ نکالتا ہے بچڑا اپنا موں لگا دیتا ہے جھوٹا دودھ نکالا گیا ہے جل مچھلی نے جھوٹا کرا پھول بھوڑے نے جھوٹا کرا اور جب میرا بھولینات جھوٹا جل سویکار کر سکتا ہے جھوٹا پھول سویکار کر سکتا ہے جھوٹا دودھ سویکار کر سکتا ہے تو اپن کون سے ستیوان ہے اپن بھی تو جھوٹے ہیں تو جارہاں بچار کرو کہ وہ جھوٹا پشپ جھوٹا دودھ جھوٹا جل سویکار کر سکتا ہے تو میرا شنکر اپن جیسے جھوٹے کو بھی سویکار کر سکتا ہے وہ سرل ہے سہج اند جو بہت بھگوان کے سامنے جب بھی بھی جاؤنا پورا پورا اپنا ابھیمان پورا انکار پوری ابھیمتہ سب باہر چھوڑ دو سب کچھ باہر اپنی ابھیمتہ اپن کو لے کے پرماتما کے بعد جانا ہی نہیں ہے دنما لہو کر جائیے دم ساہج ہو کر جائیے آپ افیسر اپنی جگہ پر آپ منشتر اپنی جگہ پر آپ کا پدھ آپ کا دھن آپ کی دولت اپنی جگہ پر پر شیو کے سامنے سب شن ہے سانکر کے سامنے سب شن بیچار کریے گا بچہ کہتا ہے کہ سب یہ جھوٹا ہے ہم کہتے ہیں جھوٹا نہیں بھگوان اس کو سوکار کرتا ایک شنکر پر چڑی ہوئی پہل پتر پاس ساتھ آٹھ پندرہ بیس مل بھی گئی اور اس کی اپنے مالہ تیار کر کے شیو کو سمرپید بھی کر دی تو یہ سرشتتہ ہے اس میں راج کنیا اتنی سندر تھی اس کا ایک کام تھا بالی بستہ سے چار ورش کی جب راج کنیا تھی تب اس نے اپنے کہیں سکھی کے کہیں سہلی سے سیکھ لیا تھا کہ مندر میں پشپ پڑھائے اس سے شنگار کر دیا رانگولی بنا دی وہی پھول سے بھگوان کی جلادھاری کا شنگار کر دیا وہی پشپ سے شب کا شنگار کر دیا راج کنیا دیرے 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 بڑی ہوتی چلی گئی کنیا بڑی ہو گئی کنیا بڑی ہو گئی مندر میں جاتی شنگار کرتی بھگوان کا سیوہ کرتی پتہ کو چنتہ لگ گئی کہ میں اپنی کنیا کا بھی وہاں کس سے کروں اس کو کس کو سمرپت کرا جائے کس کو دیا جائے اور پھر نیویدہ نے راجہ جنک جیسی چطورتہ لاکر رکھنا اپنی بدھی میں بیٹی کا بھی وہاں کرنے سے پہلے راجہ جنک جیسی بدوتہ لے کر آؤ راجہ جنک نے ایک سنکلپ کیا تھا میری بیٹی کا بھی وہاں میں اسی کے ساتھ کروں گا جو دھنوش کو اٹھائے گا چڑھائے گا میں بیٹی اس کو بھیہا دوں گا راجہ جنک جی نے ایسا بھی چار کیوں کیا کیونکہ راجہ جنک کی بیٹی ماتا جانکی جی جب چار ورشی کی تھی تب راجہ جنک جی نے اپنے سیوکوں سے کہا تھا دھنوش کے نیچے کا بھاگ لیپ کراؤ پوچھ کراؤ آج مجھے پوجن کرنے آنا ہے سیوک گئے دھنوش کو دس دس ہجار سیوکوں نے اٹھایا پر دھنوش اٹھا نہیں سیوک باپیس آگئے سیتا جی کھیل رہی تھی چار ورشی کی سیتا جی کو دیکھ کر کہا سیوکوں نے تورنت کہا جانکی جی پتا جی آئے تو کہہ دے نا ہم نے دھنوش کے آس پاس کا لیپ دیا پر دھنوش ہم سے نہیں اٹھا اس لئے اس کے نیچے ہم گوبر سے نہیں لیپ پائیں آپ کہہ دوگی نا سیتا جی نے کہا تم سے دھنوش نہیں اٹھا چلو میں اٹھاتی ہوں تم لیپ دینا سیتا جی گئیں چار ورشی کی ماتا جانکی جی نے اپنے اُلٹے ہاتھ سے دھنوش کو اٹھا لیا سیدھے ہاتھ میں گوبر لے کر لیپ دیا اور دھنوش کو رکھ دیا جنک جی جب پوجن کرنے کے لیے آئے جنک جی جب پوجن کرنے کے لیے آئے تو جنک جی نے دیکھا کہ آج دھنوش کے نیچے کا بھاگ پہلی بار لیپا ہوا ہے یہ کس نے لیپ دیا سب نے کہا جانکی جی نے لیپا ہے جانکی چار سال کی جانکی بلاو سیتا کو جانکی کو بلایا جانکی بیٹا تُنہیے دھنوش کیسے اٹھا لیا اس نے کہا پتا جی بلکل سرل تھا اُلٹے ہاتھ سے سیتا جی نے اپنے پتا جی کے سامنے دھنوش اٹھایا گوبر لیا اور لیپ کے بتا کر دھنوش کو رکھ دیا جنک جی نے وچار کر لیا میری بیٹی اگر اُلٹے ہاتھ سے دھنوش اٹھا سکتی ہے تو اس کا پتی وہ ہوگا جو دھنوش کو اٹھائے گا چڑھائے گا توڑ دے گا میں بیٹی اس کے ساتھ بیہا دوں گا ارثات جنک جی جی سی ویدوطہ لے کر آنا ہے اپنی بیٹی ویدوان ہے تو اس سے دگنا ویدوان اس کا ور ہونا چاہیے اپنی بیٹی گیانوان ہے تو اس سے دگنا گیانوان اس کا ور ہونا چاہیے اپنی بیٹی چطور ہے تو اس سے چطور اس کا ور ہونا چاہیے اپنی بیٹی سندر ہے تو اس سے سندر اس کا ور ہونا چاہیے اپنی بیٹی بuddھی ویویک میں پرول ہے تو بuddھی ویویک میں پرول اس کا ور ہونا چاہیے ہم کیا دیکھ لیتے ہیں ایک پیٹرول پم دیکھ لو ایک گاڑی دیکھ لو ایک بنگلہ دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو اور بیٹی کا بیوہا کر دو کیا مطلب اگر تمہاری بیٹی میں بیدبتہ ہے اور بھگوان نے اس کو اگر لائک بنایا ہے تو چار پیٹرول پم کھڑے کرنے کی جواب داری بھی تمہاری بیٹی رکھتی ہے اس کا دم رکھتی ہے آپ اتنا سہست میں کوئی ملے گا کی نہیں ملے گا اچھا پیٹرول پم دکھ رہا ہے اچھا پیٹرول پم دکھ رہا ہے اچھی گاڑی دکھ رہی ہے اچھا بنگلہ دکھ رہا ہے اچھا دھن دکھ رہا ہے اور معلوم پڑے تم نے بیٹی کا بیوہ کر دیا اور لڑکی سادھی کر کر چلی گئی اور پیٹرول پم گاڑی بنگلہ تو سب دیکھا پر بیٹی کے لیے بھر اچھا نہیں دیکھا رات کو ایک ایک بجے تک آ رہا ہے معلوم پڑے ٹن ہو کر آ رہا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے ایک منٹ کا سمیہ اس کو اپنی پتنی کے لیے نہیں ہے جب بھی بھی گھر میں آتا ہے ایسا بولتا ہے کہ گھر میں تلیش ہو جاتا ہے اور تم سوچ رہی ہو کہ پیٹرول پم سے گوجہ رہا ہو جائے تم سوچ رہی ہو گاڑی اور بنگلے سے گوجہ رہا ہو جائے ایک بات آپ سے کہیں باپ بیٹی کو بیدہ کرتا ہے نا سارا سونا چاندی کپڑے لتے جیور آبوشن سب دے کر بھیجتا ہے بولو بولو صحیح ہے کی غلط ہے جب باپ بیٹی کو بیدہ کرتا ہے اور باپ کو معلوم پڑ جائے کہ لڑکا اچھا نہیں ہے میری بیٹی کا سممان نہیں کرتا آدھر نہیں کرتا ستکان نہیں کرتا اس نے سب بھروات کر کے رکھا ہے بچوں پر دھیان نہیں دیتا تو ایمانداری سے بولو باپ جمعی کی عجت کرے گا ارے بولو تو رہے کرے گا عجت؟ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دے کر بھیجا بیٹی کو میں نے سممان جنک کر کر بھیجا اور میرے جمعی نے اس کی عجت نہیں کری اس لیے پھر دوسری بار باپ جمعی کا ایک بار آدھر کرے گا سممان کرے گا پھر دوسری بار آدھر نہیں کرے گا سممان نہیں کرے گا کیونکہ میں نے دے کر بھیجا تھا اور اس نے آدھر نہیں کرا اسی طرح پرماتما ہے پرماتما نے آنکھ ناکھ کان پورا شریر دے کر بھیجا پورا شریر دیا اچھا دیا اس باپ نے پرچھوی پر بھیجنے سے پہلے پرماتما نے اپنے کو اچھا بنا کر بھیجا اور ہم آئے پرچھوی پر اور معلوم پڑے کام کرود لوگ مہوں آسکتی ترشنا جھوٹ پرپنچ کرود دن بار گصہ 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 چٹ 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 دن بار آپ سب دکھنا نندہ کرنا برائی کرنا دن بار اس میں لگا دیا دن بار اس میں لگا دیا بھگوان نے سوچا آپ تجھے آتو ایک بار تجھے دے دیا بھگوان پہ دوسری بار جنم نہیں دوں گا بناوں گا تو تجھے مہین راجنام گاؤں میں بھیجوں گا پر کتا بنا کے بھیجوں گا تو چنتا بد کر جائے سوان بنا کر بھیج دوں گا پر انسان بنا کے نہیں بھیجوں گا کیونکہ تجھے کیمت نہیں سمجھی یہ شریر تجھے دیا تھا پانچ کرمیندری پانچ گانیندری اور ایک من روپی شریر دے کر بھیجا تھا پر تُو نے اس کو سمحلہ نہیں اس کو جانا نہیں اتی اچھی بیٹی دی托ی پر تُنے اس کی اجت نہیں کری اس کو سونا پر نہ کر بھیجا آنک ناک کان سب بنا کر بھیجا کروڑ پتی بیٹی دی ایک ایک کیڑنی پاچ پچ لاکی دی کروڑ پتی بنا کر بھیجا لاکھوں کا سمان دے کر بھیجا پر تُنے اس کی اجت نہیں کری تو آگلی بار تُجھے یہ دونغانی بناہوں گا پر تجھے ڈیس 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 کتنی مہنس سے بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے جنک جی کی کتھا کا اسمن کریے گا بیٹی کا بیوہا کرنے سے پہلے جنک جی کی کتھا کا اسمن کریے گا کہ بیٹی سمجھدار ہے تو سدگنا سمجھدار اس کا بر ہونا چاہیے کاری بنگلہ پیٹرل پم جمین جا 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 نہیں دیکھنا سب سے پہلے دیکھو کہ جس لڑکے کے ساتھ بیٹی بیہا رہے ہیں وہ لڑکا آپ کی بیٹی کی اجت کرے گا کی نہیں کرے گا آپ کی بیٹی کا سمان کرے گا کی نہیں کرے گا معلوم پڑے دھن تو بہت ہے پر کیا کرے کیا پیٹرل پم کی پیٹرل کو کھائے گی کہ گاڑی بنگلے کو مکھ میں لے گی نہیں آپ نے پتی کے دو شبد پریم کے مل جائے آدر کے شبد مل جائے بس بہت ہے جب دکھ کی گھڑی آئے جب کہیں بیٹی کو گھر میں تانے مل رہے ہو اور جگہ پر اس کا پتی ایک بار ساتھ میں کھڑا ہو جائے تو بیٹی کی بھی چھاتی کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے کھڑا ہونے والا کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا معلوم پڑے وہ تو دوست کے ساتھ بیٹا ہے کیا کرے راج کنیا کی سادھی کرنا ہے بڑی سندر ہے پر شنکر جی سے وہ تو اس نے کر کر بیٹھی ہے شیو جی کی پوجن کرتی ہے شنکر بھگوان کا بجن کرتی ہے شنکر جی کی پرتی رکھتی ہے شیو جی کا شنگار کرتی ہے شنکر بھگوان کا نمودن کرتی ہے اب شنکر بھگوان کا نمودن کر رہی ہے شنکر بھگوان کی پرتی کر رہی ہے شیو جی سے ارادنا کر کر بیٹھی ہے تو اب جرا بیچار کریے گا راج پروہید کو بلایا گیا اور راج پروہید کو بلا کر کہا گیا راج پروہید جی آئی ہے اور میری بیٹی کا بھاگ دیکھ کر بتاؤ کہ اس کی قسمت کیا کہتی ہے قسمت کیا کہتی ہے راج پروہید اپنے ایک نگر میں گاؤں میں کہیں گروہ کل چلا رہے تھے راج پروہیت بچوں کو پڑا رہے تھے بچوں کو پڑا رہے ہیں گروہ کل چلا رہے ہیں ان کے گھر میں بہت سارے بدحالے میں بچے پڑ رہے ہیں اور راج پروہیت نے آج بچوں میں سے کہہ دیا کہ سنو میں اپنے راجہ کے یہاں جا رہا ہوں کیونکہ راجہ نے مجھے بلائیا اس کی بیٹی کے سویمبر کے لئے اس کی بیٹی کی شادی کے لئے مجھے جانا ہوگا راج پروہیت آج اپنا راج کا سارا اسکول کا جو بھی کارے تھا وہ بند کر کر بدھیالے کا گروہ کل کا آشرم سے سیدھے راجہ کے بھون میں پہنچ راجہ کے بھون میں بیٹی لگی تھی سنکر کے رادنا میں نمامیشم نمیشان نیرمان روپم بیباں بیاب کم برہ بیٹی سن روپم نمام شیوائے نمام شیوائے نمام شیوائے نمام شیوائے نمائشمیشان نیرمان روپم نمام شیوائے نمام شیوائے نمام شیوائے لگی بیٹی بھگوان شنکر کی ارادنا شنگار بنا رہی ہے شیو کے مندر کو سجا رہی ہے شنکر کی شیولنگ کو سجا رہی ہے بھگوان شنکر کا شنگار کر رہی ہے شیو کا شنگار شیولنگ پر شنکر بھگوان کے شیولنگ میں تین جگہ ایسی ہے جہاں پر پشپ یا اتر یا بیلپتر یا سگندیت پدھار بھگوان شنکر کو سمرپت کرا جاتا ہے تو روک سے نبارن ہوتا جاتا ہے تین اس تھان سمجھیں گے یہ شیولنگ جلادھاری آشوک سندری کا اس تھان مدھ میں ادھر گھنیش کا اس تھان ادھر شڑانند کارتی کے تین اس تھان ہیں جہاں پر بن سکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جاج کرانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کوئی بڑی بیماری تم کو لگتی ہے تو جاج کرانے جاؤ ڈاکٹر بولے جاج کراؤ جتنی ریپورڈوں نہ نہ چاہتی آئے پر اس سے پہلے اگر تین جگہ پر اتر سمرپت کر دیا جائے اتر ہو یا سگندیت کوئی پشپ ہو اتر یا سگندیت پشپ ہو تین اس تھان پر اگر اتر سمرپت کیا جائے تو وہ اس تھان اور اتر سمرپت کر کر آپ جاؤں پر جاج کراؤ منا نہیں پر وہ تین اس تھان بتائے گا پہلا اس تھان آشوک سندری انکر بھگوان کے شیولنگ کے بیچ میں ایک جگہ خالی پڑی رہتی ہے آشوک سندری کا اس تھان پرن ہوگا شیولنگ ہوگا اس کے بیچ میں ایک اس تھان خالی ہوتا ہے اس اس تھان پر اگر جس سمائے پر بھگوان شنکر کے جس آشوک سندری اور شیولنگ کے بیچ میں جو اس تھانے وہاں پر اگر اتر لگایا جائے دوسرے نمبر پر شیولنگ کے اوپر سے لے کر نیچے کے مد بھاگ میں جہاں مد بھاگ ہے یہ شیولنگ یہ نیچے کا بھاگ اور مد بھاگ میں اگر اتر لگایا جائے اور تیسرا بھگوان شنکر کا جو جل نیچے کی اور گرتا ہے جہاں جو پٹی رہتی ہے پانی نیچے آنے کی اس پٹی پر اگر اتر لگایا جائے یہ تین اس تھان اتر لگانے کے ہوتے ہیں اگر وہاں لگایا جائے تو کیسا بھی روگ ہو آپ کی جانچ اچھی ہی آئے گی بیکار نہیں آ سکتی آپ کتنے ہی کرانے ہو سکتے ایک شنکر بھگوانے کے شیولنگ تین جگہ پر اتر یا تین جگہ پر سگندی پشپ لگایا جائے اب جب آپ لوگ عبیشک کرنے بیکتے ہیں یا پوزان کرنے بیکتے ہیں شنکر جی کے مندر جاتے ہوں گے کون کون جاتا ہے شیوالے سبھی لوگ جاتے ہو شیوالے جاتے ہو تو شیوالے میں جا کر جب آپ اتر چڑھاتے ہو بھگوان پر یہاں اتر لگایا پھر یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں سب دور اتر لگا دیتے ہیں جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سبی دور اتر لگا دیتے ہیں کئی کئی اس قطعے تھے جratsہ اتر لیا اور روی ملکر ایک جگہ پر رگ دیا پھول ملکر ایک جگہ پر رگ دیا پر پورنے جگہ پر اتر لگا دے بابا کے پورنے سورو پر اتر لگا دے آپ کو نہیں معلوم ہے نا یاس آپ کو نہیں معلوم کی تین جگہ کونسی ہے تو آپ پورنے سورو پر اتر لگا دیجی پورنے سورو پر باید منتر میں ترمبکیشور کا بابا کا منتر باید منتر کا بڑا سندر منتر جس کا ہم اچارن پورنے روپ سے نئیں کرتے ہیں بیاج پیٹ سے اس کو ہم منتر کو من میں گنگناتے ہیں ایک بار آپ بھی بابا کے منتر کو من میں گنگنائیے بابا کے پورنے سورو پر اتر لگا دیجی نمس شیوائے نہیں کر سکتے شڑاکچھر کرے اوم نمس شیوائے نہیں کر سکتے تو شری شیوائے نمس تبیم کا اسمارن کرے آپ کو نہیں کیا تین جگہ کا بڑھن یہاں تک شیو کتھا کہتی ہے یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے کوئی بچہ جنم سے جو ہوتا ہے نا اور کئی بچے سے جنم سے ہوتے ہیں جن کی بودھی بکاس نہیں کر پاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچہ ان بچے سے دو سال چار سال تین سال چھے مہینہ پیچھے چلے گا اب ماں سوچتی ہے میرے بیٹا دو سال چار سال چھے سال پیچھے ان بچوں سے ہاں تب اس جگہ پر شنکر بھگوان کے شیویلنگ آشوک سندری کی جگہ اور مدی کا جو خالی ستھان ہے مدی کا جو ستھان بچا ہوا ہے وہ ستھان کئی بار لوگ کہتے ہیں گرو جی یہ پارواتی جی ہے یہ شیویلنگ ہے اوپر جو جلا دھاری میں سے جل بہ رہا ہے شنکر جی کی پانچ لڑکیاں ہیں جایا بھگوان شنکر کی جو جتنی ستھی اوما کاتیانی کشمانڈا اسکندہ جتنی مہا گوری جتنی ماتائیں پورو میں رہی ہیں ان ماتاؤں کا ستھان شنکر نے یہاں رکھا ہے اور وہ ستھان ایسی جگہ ہے اگر کوئی بچہ کتنا بھی پیچھے ڈاکٹر کہہ دیا اس کو کہ یہ ان بچوں سے دو سال پیچھے ان بچوں سے چار سال اس کا بیویک کام نہیں کر رہا ایک چھوٹی سی بیل پتر ایک چھوٹی سی بیل پتر چھوٹی سی بیل پتر اور اس چھوٹی سی بیل پتر کو چھوٹی سی بیل پتر کو اس استھان پر آشوک سندری کی اور ڈنڈی کر کر اس استھان پر چھوٹی سی بیل پتر کو رکھی ہے اور تین بار اسی استھان پر جل سمرپت کر کر وہی بیل پتر بیٹے کو لاکر بچے کو وہ کھائے نہ تو پیس کر کیسے بھی اس بچے کو دھیرے دھیرے دینا چالو کر یہ آپ خود انتر دیکھیں گے کہ تین مہینے چار مہینے اس کے بیویک میں اس کے بدھی میں انتر آیا کی نہیں ہے وہ اسطحان کی مولتا ہے وہ اسطحان کی مولتا ہے اور شمہو شہر موسیقی 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 راج پروہیت آگئے 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 نے راج بابن میں پرویش کیا تو راجہ نے ان کا عدر کرا سممان کرا ستکار کرا کیونکہ راج پروحیت ہے پرنام کرنا ضروری ہے کوئی بدبت جانا آئے کوئی سنت سادھو آئے کوئی گروہ جانا آئے کوئی مہاتمہ آئے کوئی سنت آئے یہ آپ کے اور ہمارے بھی من میں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو نمن کریں پرنام کریں اس کا ستکار کریں اور کیونکہ ان سے ہی مطلب نہیں گھر کا بجرگ بھی آئے گھر کا بڑا بھی آئے ماتا پتا بھی آئے کوئی بجرگ آگیا تو اس کا بھی آگیا اس کا عدر ستکار مہارج دیکھا راج پروحیت آئے کہا مہارجی بیٹی کا بھاگی دیکھنا ہے بیٹی کا بھاگی دیکھ کر بتاؤ یہ اس کی جنو لگنا ہے یہ اس کی پاتری کا ہے اور آپ اس کا بھاگی دیکھئے اس کا بھاگی دیکھئے کیسا ہے راج پروحیت نے وچار کر رہا کہ میں بھاگی دیکھ رہا ہوں پتری کا دیکھ رہا ہوں بیٹی کا بھاگی دیکھ رہا ہوں پر بھاگی بڑا پربل ہے اس کا بہت پربل ہے بہت پربل ہے یہ جس کی یہاں جائے گی اس کی یہاں چار چاند لگا دے گی بہت بہت لچمی اس کے چرن میں بہت بھاو ہے اس کا بڑا بہت پر راج پروحیت نے کہا کی اتنا بھاگی پربل ہے اس کا میں نے جوتی شی کے حساب سے اس کو دیکھ لیا پر میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ایک بار دیکھوں راج راجہ تیری بیٹی کو مجھے دیکھنا ہے بیٹی کانا ہے مجھے تیری بیٹی سے ملنا ہے بیٹی کو بلائی مندر میں سوچنا گئی شیوالاہ میں بیٹی لگی تھی بھگوان شنکر کی عراد نام شمبھو شرن پڑی مانگوں گڑی رے گھنی دوکھ کارٹو دیا بیٹی مندر میں لگی شیوالاہ میں پوزن کر رہی ہے بھگوان شنکر کی مالا سدھ کر رہی ہے مالا تیار کر رہی ہے بیٹی مالا بنا رہی تھی سوچنا گئی دروازے پر سے راج بھون سے سوچنا پہنچی دروازے پر سے سوچنا پہنچی مہاراج راج کنیا کے پاس میں آپ کے پتا جی نے آپ کو بھلایا مہاراج آواز لگا ہے مہاراج بھلا رہا ہے آئی بیٹی نے آواز لگا کر کہا پتا جی سے کہ دو جب تک مالا سدھ نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں آتی جب تک مہلا سدھ نہیں ہوتی تب تک میں نہیں آتی مہلا سدھ ہوں تو پھر میں آؤں گی دیو دیو مہا دیو کا شنگار کر رہی ہے مہلا سدھ کر رہی ہے پھر نیویدن میری جیجیوں سے میرے جیجاؤں سے میری بیٹیوں سے میرے بیٹاؤں سے میری ماتاؤں سے پھر نیویدن راشت کے سارے شرطہ بھائی بہنوں سے نیویدن ہے سنکر کے مندر جانے کا تمہارا نیم ہے نا کتنا بھی کام پڑھا رہے سنکر کے مندر جانے کے نیم کو توڑنا متی جاتے رہا اس کے درماجے پر پہنچتے رہا شیو مندر جانے کے نیم کو پربل کر لو پکا کرو ایک نیم جب تمہارا نیم پکا ہو جائے گا تو اپنے آپ سبتارے ہو جائے گا کیا نیم ہمارے کارے کو پربل بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا ایک بیکتی نے سن لیا کہ کوئی نیم لینا چاہیے ایک گروہ جی نے کہا دیا نیم لے کوئی سا بھی نیم لے پر لے تو اس بیکتی نے نیم لے لیا کہ میرے پاس میں کمار رہتا ہے میں صبح سے کمار کا مو دیکھوں گا گھڑا بنانے والا کمار مٹی کے برتن بنانے والا کمار اس کا میں مو دیکھوں گا نیم لے کوئی سا بھی اس نے نیم لے لیا جب تک میٹھی کے برطن بنانے والے کمار کا میرے پڑوسی کا مو نہیں دیکھ لیں تب تک میں کھانا نہیں کھوں گا نیم لیا اب وہ روز نیم سے کمار کا مو دیکھتا ایک دن آٹھ مہینے پندرہ مہینے نکل گا آٹھ پندرہ مہینے نکلنے کے بعد ایک سال پورا نکل گیا کمار کا مو دیکھتے 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 موک نکلنے سمہ vainica ایک دن کمار کا ہن چلے گیا اور وہ دکھا ہی نہیں دو بار تین بار دیکھا دکھا ہی نہیں میں روٹی کیسے کھاؤں بھوک لگ رہی اس کو اس نے کمار کے گھر گیا اس کی پتنی سے پوچھا کیوں تمہارا پتی کہاں گیا تو کہے وہ مٹی لینے گئے ہیں برتن بنانے کے لئے کہاں گئے وہ دوسرے گاؤں میں وہ دھونتا دھونتا اس گاؤں میں چلے گیا آج کمار کا بھاگ یہ سا تھا کہ وہ مٹی کھوڑ رہا تھا اس میں اس کو سونے کا ہنڈا نکل گیا تھا اور یہ پہنچ گیا اتنے میں جیسے ہی پہنچا اس نے سونے کا ہنڈا نہیں دیکھا اس نے تو بس کمار کو دیکھا اور کمار کو دیکھتے سی بولا دیکھ لیا دیکھ لیا کمار کو لگا سونے کا ہنڈا ملا اس نے ہنڈے کو دیکھ لیا کمار ہنڈا لے کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا بھائیہ بھائیہ تیر سے نبی دھنے کسی سے مت کہنا کہ کیا نہیں کہنا بس جو ملا ہے اپن دونوں آدھا آدھا باٹ لیں گے پر کسی سے مت کہنا اپن دونوں آدھا آدھا باٹ لیں گے پر کسی سے مت کہنا اس ویکتین نے پوچھا کس کا نہیں کہنا کیا نہیں کہنا کہ مجھے جو سونے کا ہنڈا ملا ہے اس کا مد بولنا آدھا تیرا آدھا میرا دونوں نے باٹ لیا اس ویکتین نے کمہارس کے ہاتھ جوڑ کر کہا بھئی میں نے تو ایک نیم لیا تھا وہ نیام تھا تیرے مو دیکھنے کا اس سمیہ بھی میں نے ہنڈا نہیں دیکھا تھا پر تیرا مو دیکھنے کا نیام مجھے اتنا پھل جائے گا کہ آدھا سو نہ مل جائے گا اس سے بڑھا کر سکھر کیا چاہے ایک نیام پربل کر بڑا بڑا پربل نیام روج مندر جاؤں گی جھاڑو لگاؤں گی پوچھا لگاؤں گی مندر میں بابا کا شنگار کروں گی بابا کو چندن لگاؤں گی بابا کو ایتر لگاؤں گی کچھ نیام اپنی جندگی میں دھارن کر دی ہم تو یہاں تک کہتے ہیں آپ کوئی دوسرا نیام نہیں لے سکتے تو ایک نیام ایسا لے لو اپنے دکان جاتے ہونا اپنی سرویس پر جاتے ہونا اپنی نوکری پر جاتے ہونا اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہونا تو ایک نیام لے لو ابھی کوئی سے بھی رستے سے جاتے تھے پر ایک نیام بنا لو سنکر جی کا مندر جس روڈ پر پڑتا ہے گھر سے نکل کر سب سے پہلے اسی مندر کے سامنے سے نکل کر جاؤں گا آپ مت جاؤں مندر کے اندر کون بول رہا ہے کون بول رہا ہے مندر کے اندر جاؤں مندر کے باہر سے چلے جاؤں پہنام بھی نہیں کرنا مت کرو تم تو اپنی گاڑی چڑھا بھر 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 چھے نکل جاؤں کون کہہ رہا ہے پر نیام تو بناو کہ میں آج سے نیام لیتا ہوں میں اپنی ڈیوٹی پر جاؤں گا اپنی نوکھری پر جاؤں گا اپنی دکان پر جاؤں گا سنکر جی کے مندر ابھی تک دوسرے رستے جاتا تھا میرے نزدیک میں جو سنکر کا مندر اس کے سامنے سے جاؤں گا مت پرنام کرو مت یک خوشی کھا رکھو مت پرنام کرو مت جل چڑھا اس کے سامنے سے تو نکل جاؤ اس کے سامنے سے تو نکلو آسکریم والا دکھا ہے آتے ہیں رائنان گاؤں میں آسکریم بیچنے والے ہیں بجاتے ہیں اور ڈمورو اس کے پاس رہتا ہے لنبا ڈنڈا والا بجاتے ہیں کوئی ضروری ہے اس کا کام ہے ڈمورو بجانا اور چلاتا ہے آسکریم آسکریم اور اندر جو بچے ہوتے ہیں دادی 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 سردی ہو رہی نا کھاسی ہو رہی نا نہیں ابھی موسم اچھا نہیں ہے تو نہیں کھائے گا نہیں پیے گا اب پر آسکریم بالے کا نیا میں تم کھاؤ چاہے مت کھاؤ آو چاہے مت آو آسکریم لےو چاہے مت لےو پر اس کا نیا میں ڈمورو بجا کا آسکریم اور اندر جو بچے ان کی ہٹتے ہیں میں اتبات ہو رہا ہے میر کو دادی وہ رو جاتا ہے روز آواز لگا تھا دادی نے اس کو سمجھا بھی دی آسکریم بالے کو میرے دروانے پناہ کے ڈمورو کے بجاتا ہے آسکریم بالا بولا روڈ تمہاری ہے کیا آواز میری روڈ میری میری مرجی میں کچھ بھی کروں آسکریم بالا آواز لگا رہا ہے اندر بیٹھے بچے ایک دن ماں سمالے گی دو دن سمالے گی تین دن سمالے گی چار دن سمالے گی پانچ دن سمالے گی دادی گئی بھجن میں اور بچے گئے تائی جی کے پاس بڑی ممی بڑی ممی تائی جی تائی جی کیا ہوا آسکریم بالا آیا ہے ممی پلیز پلیز ممی پلیز سردی ہو رہی نا دادی نے منا کرتا ہے نئے تو پلیز پلیز اور پکڑ کر اور آسکریم پھر بڑی ماں نے دلائی دی چاچی نے دلائی دی اس کو کھانے کو مل گئی ایک مہینہ پندرہ دن بیز دن تم روکتے رہے پر ایک دن تو موقع لگ گیا اور بچہ باہر آیا اور آسکریم کھائی لیا اسی طرح تم بھی جاتے رہو جاتے رہو جاتے رہو مت دیکھو مت دیکھو مت درشن کرو تم تو جاؤ 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 ایک دن تو میرا بھولے نا بھی سوچے گا ایسا کہاں کہاں آیا ہے میری سائیڈی نہیں دیکھتا اب تجھے دکھا کے رہوں گا تو رکھ اور ایک دن میرا بھولے نا آپ مندر سے باہر نکل کر جو اتھارہ کر کر بھولائے گا تیرا کل جان نیام تو بناو تم نیام ہی نہیں بنا اور سوچو بھگوان مل جائے نیام بنانا پڑے گا اس کے دروازے کے سامنے سے نکلنے ایک کتھا بہت تہلے ہم نے سنائی تھی کہ یہ ایک بھکت بھگوان نہیں سن رہے تھے تو مندر جاتا تھا پر پانی لے کر جاتا پانی لے کر جاتا تو سنکر جی پہ نہیں چڑھاتا تھا سنکر جی دو تین مہینے ہو گئے سیو جی پہ جل نہیں چڑھاتا آس پس چڑھا کے آ جاتا پر سنکر جی پہ نہیں چڑھاتا سنکر جی کو لگا کتنا ایبلا ہے بتا کتنا ایبلا ہے سنکر جی نے پارواتی سے کہا ہی روز مندر آتا ہے اور جل لے کر آتا چڑھاتا نہیں ہے سنکر جی پہ نہیں چڑھاتا جل چڑھاتا ہے جب لے کر آیا ہے تو چڑھا پر نہیں چڑھاتا ہے وہ بھی املا نہیں چڑھاتا ہے پارواتی جی سے کام پارواتی یہ میرے مندر میں آتا ہے شیبالای میں آتا ہے جل نہیں چڑھاتا تو پارواتی جی بولی کیا ہوا نہیں چڑھاتا تو چڑھاتا ہے چڑھاتا نہیں چڑھاتا نہیں چڑھاتا تو کونسی دکھت والی بات ہے نہیں چڑھاتا دو تین مہینے نکلے اب سنکر جی سے ریا نہیں گیا ایک دن سنکر جی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک چلے گا اور ایک بچے کا روپ رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے کاکا تو مندر میں سب دور جل چڑھاتا اور مجھے جل نہیں چڑھاتا شیو کو جل نہیں چڑھاتا کیوں کاکا نے کا سنکر ہماری نہیں سنتا اس لیے نہیں چڑھاتے اسی سمجھ شیو جی پرگٹھو کر بولے کل سے سنوں گا پر تو ابھی چل کے جل چڑھا بھولا ہے میرا شیو اڑبھنگا ہے میرا شیو اور شیش گنگا کی دھار گلے سرپوں کا مہا دیو بھولے کیسے کروں تیری سیو تیری سیوہ میں جل لے آئی اسے مچھری بھی چھوٹا کر آئی جل کیسے چڑھاؤں بھولے کیسے رین جاؤں مہا دیو بھولے کیسے کروں تیری سیوہ شیش گنگا کی دھار گلے سرپوں کا مہا دیو بھولے کیسے کروں تیری سیوہ کیسے کریں ہم سے کیسے کری جائے ہم کیسے پراتھنا کریں کیسے نیویدن کریں ایک نیام اپنے بھیتر بنائیے اس نیام کو اپنے بھیتر بناؤ گے تشیو پرسند ایک بھیلے پتر کا ایک لٹے جل کا پورا بشو پورا بشو ایک لٹے جل کا نیام بنایا ہے پچھلے ورش کئی کروڑ لوگوں نے شیو مہ بھگوان سنکر کا پارتھی پوزن کیا تھا اور اس سال اس سے بڑھ کر لوگوں نے پارتھی پوزن کیا مطلب یہ اندازہ ہے کہ لوگ ایک لٹا جل شیو جی کے مندر میں چڑھاتے ہیں تو ان کا نیام پکہ ہوتے چلے جا رہا ہے جب ہم کوئی نیام بنا لیتے ہیں تو میرے مہا دیو کو تمہارا بھنڈار بھرنے کے لیے آنا ہی پڑھتا ہے راج کنیا نے کہہ دیا کہ پتا سے کہہ دو کی میں آتی ہوں ابھی میری مالا پون ترہ سے تیار ہو جائے شیو کا شنگار کر دوں تو میں پہنچ جائے شیو کی سیوار چھوڑنا نہیں چاہے بن سکے تو اچھے سے کرو کسی کے کہنے پر ہم نے بھگوان شنکر کی سوا کو چھوڑ دیا کسی کے بولنے پر ہم بھگوان شنکر سے دور ہو گئے یہ سرشتتہ نہیں ہے ساڑھی کھرینے کے لیے دکان پر جاتے ہو آپ لوگ بولو تو جم کے ایک ساڑھی دیکھ کر ہی لی آتے ہو گئے کتنی ساڑھیاں دیکھتے ہو کم سے کم پانچ سات دس ساڑھی تو دیکھتے ہو اور میرے جی جہاں ان بھی کپڑے کھریدنے جاتے ہیں تو دس طرح کا جینس دیکھتے ہیں ٹی شیٹ دیکھتے ہیں کپڑا دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو اچھا لگے گا وہی تو لیں گے بچوں کے لیے کپڑے کھریدنے جاتے ہیں تو دس طرح کا کپڑا دیکھتے ہیں جو اچھا لگتا ہے وہی تو لیں گے اب جرہ وچار کریے گا دس طرح کی ساڑھی دیکھی تب ایک ساڑھی پسند آئی بولو بولو جمکے بولو جرہا ٹھیک ہے دس سیلپی لی اس سیلپی میں سے کوئی ایک سیلپی اچھی آئی تو پیس بک پہ ڈالی ارے بولو تو جمکے آپ ان وہ کپڑے والی بات کو چھوڑا اپن تو سیلپی پہ آ جاؤ جو آج کے دور میں چل رہا ہے وہ اپن اس بھاسا سے اس کو سمجھے دس پھوٹو کھیچے اس میں سے کوئی ایک پھوٹو اچھا آیا تو اپن نے اس کو فیس بک پہ ڈالیا اور اچھا پھوٹو آیا تو اپن نے اس کو فریم میں ارے بولو جمکے لگوائے فریم میں جڑوائے کتہ جوڑ دا رہا ہے یہاں لگا دس پھوٹو کھیچے تو اس میں سے ایک پھوٹو ہم فیس بک پر ڈالتے ہیں اس کا گرام پر ڈالتے ہیں ایک پھوٹو ہم فریم میں جڑ لیتے ہیں اگر اچھا ہے تو دس میں سے ایک اچھا نکلا تو ہم نے اس کو فریم میں جڑا فیس بک پہ ڈالا آپ کو اچھا لگا دس میں سے ایک پھوٹو اچھا لگا تو فریم میں جڑا گیا فریم میں لگایا گیا اسی طرح دس بار دن بھر میں بھگوان کو پکارتے رہو کوئی سی پکار اگر بھولے نات کو اچھی لگ گئی تو اس کے بھی دل کی فریم میں تم جا کر بیٹ جاؤ دس بار پکار جب تھی ہو جاؤ جب تمہارا من لگ جائے جب تمہارا چت لگ جائے بیٹ گئے شری شیوائے نمستو شری شیوائے نمستو کیوں کئی لوگ پریشنہ کرتے ہیں گرو جیز آپ کثہ کرتے ہو کثہ کے بیچ میں شری شیوائے نمستو بیم بلواتے ہو یہ بار بار کثہ کے بیچ میں کیوں بلوانا کیونکہ آپ دس بار پکار ہوگے آپ پچیس بار پکار ہوگے آپ کی پکار میں سے ایک پکار میرے شنکر کو پری لگ جائے میرے شنکر کو پسند آ جائے گی اور کون سی پکار تمہاری بھگوان شنکر کو پری لگ جائے آپ کا کون سا فٹو اچھا آ جائے تو آپ اسے فریم میں جڑ لیتے ہو اور بھگوان شنکر کو کون سی پکار اچھی لگ جائے تو بھگوان شنکر اپنے دل میں جڑ لیتے ہیں اس فٹو اس پکار آپ پکارتے ہو آپ اس کو بلاتے ہو آپ اس سے بنتھی کرتے ہو آپ اس سے نبیدان کرتے ہو آپ اس سے کہتے ہو وہ آتا ہے جب پھر ہی مل جاؤ جب سمیں مل جائے تب اسے پکارو کوئی سی پکار تو سنے گا کوئی پکار تو اس کو سوکار کرنا پڑے گی آپ بار بار بلائیں گے بار بار بلائیں گے تو کوئی تو سوکار کرے گا آپ اس کو پکارتے لاؤ وہ آئے گا تیرے مندر میں آنا میرا کام ہے اور میری بیڑی بانانا تیرا آتا ہے تیری چوکھٹ پر میں آئی ہی گیا مجھے درشن دکھانا تیرا آتا ہے آپ پکارتے لاؤ کوئی ایک نیام کے نسار ہم بار بار اس کو پکارے بار بیڑی آئے گا شری شیوہ نمس دو شری شیوہ نمس دو شری شری شیوہ نمس دو پکارتے لاؤ راج کنیا کیوں بچوں کی فیض جمع کر دی کیوں بچوں کی فیض جمع کر دی ایک بار نہیں سنا دو بار نہیں سنا تین بار نہیں سنا چار بار نہیں سنا بھلے بولے گا نہیں پتی پر تُم نے جیسے ہی فون لگایا کیوں بچوں کی فیض جمع کر دی بولے گا نہیں تُرانت اسی سمائے پر کسی کو فون لگا دے گا کسی کو بیج دیا اور بچے کی فیض جمع کر دی کدھ نہیں گیا میرا مہا دیو بھی ایسا ہی ہے جب دیکھ لیتا ہے کہ پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں تو میرا مہا دیو بھلے نہ آئے پر یہ پکا ہے کہ فیض جمع کروا ہی دیتا ہے بھلے نہ آئے پر وہ پہنچ کر کچھ نہ کچھ ایسی کرپا کر ہی دیتا ہے اور میں نے تیرے ہی گھروں سے بابا تیرے ہی گھروں سے ہوا میں چھوڑتی جاوانگی بابا ڈور حد تو چھڑتی نامیں میں کٹی جاوانگی بھولے میں تیری حد شمبھو میں تیری حد پیتا جی سے کہہ دو میں آتی ہوں بیٹی راج کنیا نے بھگوان شنکر کا شنگار کرا راج پروہید پتری کا دیکھ کر سمجھ گئی کس کا بھاگ یہ پربل ہے ایک بھاں لڑکی کو دیکھ لوں وہ کیسی ہے راج پروہید راج پروہید نے انتجار کیا بیٹی اپنی سہیلی کے ساتھ میں دوڑ کر آئی شنگار کرنے کے بعد جب بیٹی دوڑ کر آئی اپنی سہیلی کے ساتھ میں دوڑ کر آئی پیتا جی کو ہاتھ جوڑ کر نمن کیا دونوں ہاتھ اٹھا کر مہادیو کیا کل گروہ پروہید کو بھلا کر کہا کہ دیکھئے یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے اب آپ اس کا بھاگی بتا دیجئے اس کا بھاگیا کیا کرتا ہے اتنی سندر بیٹی اتنی سندر بیٹی اتنی سندر بیٹی راج پروہید کی بدھی دیوڑشی نارت جیسی ہو گئی دیوڑشی نارت جیسی نارت جیسی نارت جی کو بھلایا تھا راجہ نے اپنے نگر میں اور بھلا کر کہا کہ بھلا کر کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کا بھاگی دیکھ کر بتاؤ تو دیوڑشی نارت نے سوچا اتنی سندر کنیا آئی اس سے تو میں ہی بیاؤ کر لوں بھاگوان سے بھر مانگنے کے لیے نارت جی نے تب کیا کہ میرا سندر شروع بنا دو جس میں میرا ہیت ہو جائے سنیئے کا تھا کائے کا مقمن گیا تھا بندر کا پر ہیت کی بات کروگے پر ہیت کی بات کروگے تو دنیا میں راج کروگے اور سویم کی ہیت کی بات کروگے تو ایک دن دھکتا کھاکا ٹھوکر کھاکا جمین پر گر جاؤ پر ہیت کی بات سند سادو گرو جن برامنا جن تپسوی جن سادک جن اور گھر کے بجرگ ماتا پتہ پر ہیت کی بات کروگے آواز سیٹ نہیں ہو رہی تمہارے ساؤنڈ کی پر ہیت کی بات کریں ماتا پتہ گرو سکھک سدگرو پر ہیت کی بات پر ہیت کی بات کریں اور جب پر ہیت کی بات کریں گے تو ایک ایک آنند کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے پر ہیت کے ساتھ کتنا سندر ہمارا بھارت بھومی کا ایک سبہ ہوئے کتنی سندر بات ہے سروے بھونتو جم کے بولو جرہ جم کے سروے بھونتو سکھی نہ ساپ سکھی رہے دھرم کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے جرہ جم کے بولو دھرم کی دھرم کا پرانیوں میں بشو کا کلیان ہو یہ ہمارا سناتن دھرم کہتا ہے کہ بشو کا کلیان ہو یہاں سناتن دھرمی کہتا ہے کہ بشو کا کلیان ہو باقی کے لوگ کہ سکتے ہیں کہ ہمارا کلیان ہو پر سناتن دھرم کہتا ہے کہ بشو کا کلیان ہو یہاں سمپورن جگت کے ہیت کی بات کہیں سمپورن بشو کے کلیان کی بات کہیں آج یہ ججمان پریوارون یہاں بیٹھے ہوں میں سیتہ رام گوری شنکر کھنڈل وال راجنند گاؤں سے چندر شیکھر پلے جی شری انیل شکلا جی پرمیشور سنا جی یہ سب بیٹھے ہیں کتھا کے مکی اجمان کا پدگرن کر کر بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے راجنند گاؤں کی کتھا ہے چتیز گھڑ کی پویتر بھومی پر بھلے آن لائن کتھا چل رہی ہو پورا وشو اس کتھا کو دیکھ رہا ہے پورا وشو سن رہا ہے جو پنڈال میں نہیں آ پاتے تھے وہ موبائل پر ٹی وی پر کتھا سن رہا ہے اپنے چھتر کی کتھا اپنے چھتیز گھڑ کی کتھا ایک آنند سکھ کے ساتھ لوکشربن کرے اور شرامن کے مہینے میں بہتر ورش کے بعد جو سامن کا مہینہ آیا اس کو اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنے آن لائن کتھا کر ستتو گھرن کرے سمپوڑا بیشو سمپوڑا جگہ کئی لوگوں نے میسیج بھی کرا سی اور کہ ہم اس کتھا کو بیٹھ کر نہیں سنتا رہے ہیں تو ہمارا نیویتا نے اس سب بیشو تا بھائیوینوں سے یہ آن لائن کتھا اس کو اپنے گھر پر بیٹھ کر سنو اور اس کے بعد میں جو کتھا بارہ تاریخ سے سولہ تاریخ تک نیا رائپور میں ہے اس کو بھلے تم پنڈال میں بیٹھ کر سننا ایسا نہیں کہ ساون کے مہینے میں تمہیں کتھا نہیں ملے گی آپ تو پھر وہاں پنڈال میں بیٹھ کر سنو منا منا یا رائپور میں جو کتھا ہے بارہ سے سولہ تاریخ تک سولہ آگست تک ساون کے مہینے کی آخری کی کتھا رہے گی پانچ دن کی جیسے یہ پانچ دیوسی ہے ویسے وہ پانچ دیوسی ہے پانچ دیوسی کتھا وہ وہاں رہے گی پانچ دیوسی کتھا اس کا ایک آنند آپ اس کتھا کو پورے آنند کے ساتھ پنڈال میں بیٹھ کر گیارہ بارہ تاریخ سے سولہ تاریخ تک ایک بجے سے چار بجے تک سراؤن کی بہتر ورش کے بعد ایسا ساون پڑا ہے اور اس ساون کے مہینے میں پانچ دیوسی کتھا مل جانا شرون کر لینا اپنے جیون کو سارتھک بنا دل سے سنو نیا رائیپور میں بیٹھ کر کتھا کا اس لاب لیجی سنو ایک سے چار بجے شیو تتوک کی پرابت اور سولہ تاریخ تک وہ کتھا چلے گی پھر سترہ تاریخ کو سیہور میں بابا کی کاورڈ رہے گی صبح نو بجے ماں سیون کا جل بھر کر گیارہ کلومیٹر دور بابا کو چڑھانے کے لیے بول بم کا نعرہ لگاتے لگاتے شیو کا سمرن کرتے کرتے پردوش کے دن بڑے آنند کے ساتھ شنیوار کی پردوش ہے سنیچری پردوش کا بھاو لیتے ہوگے بابا کو کاورڈ چڑھے گی دل سے شیو تتوک کی پرابت کنیا آئی راج پروہید کی بدھی پھر گئی کنیا کو دیکھ راج پروہید کی بدھی پھر گئی جو کنیا کو دیکھا تو من میں وچار کرا کنیا کو دیکھتے سے وچار کرا کنیا اتنی سندر کنیا اتنی سندر من میں آیا کہ اس کا بھاگی اتنا پروہل ہے اس کا یوگ اتنا پروہل ہے اور اگر یہ کنیا میرے سے سادھی کر لے تو کتنا اچھا ہو جا اب تو راج پروہید ہے تو اس راج جتا برو ہے جب کسی شیو بھکت کی اور گلت درشتی سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی گتی بگڑ جاتی ہے بہت بہت ساودھانی سولہ سنبار اگر کسی نے برت کیے ہوں گے تو ان کو کتھا یاد ہوگی کسی نے کرے آپ لوگوں میں سے کسی نے سولہ سنبار کرے آرے واہ سولہ سنبار کی کتھا آتی ہے کہ رانی نے پوجن کا سمان خود کو جانا تھا تو رانی پوجن کا سمان کس کے ہاتھ سے بھیج دیتی ہے ایک سیوی کا کے ہاتھ سے ایک نوک رانی کے ہاتھ سے ایک داسی کے ہاتھ بھیج دیتی ہے ایک سیوی کا کے ہاتھ سے ایک داسی کے ہاتھ سے جب پوجن کا سمان بھیجتی ہے تب وہ رانی در در دھک کے کھاتی ہے در در بھٹکتی ہے آکری میں کسی گروہ کے پاس میں جاتی ہے اور گروہ جی سے پراتھنا کرتی ہے گروہ جی سے نبیدن کرتی ہے گروہ جی سے کہتی ہے کہ میں دردردھت کے کھا چکی ہوں جس جل کو چھوٹی ہوں اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں برکچے کی نیچے بیٹھتی ہوں تو سوک جاتا ہے گلتی کونسی ہو گئی میں ایسی کونسی گلتی ہوئی کہا تمہارے پتی بھگوان شنکر کی سیوہ کرتے تھے اور تم اس کو گلت بھاؤ سے لیتی تمہارے پتی شیوہ کی انادھنا کرتے تھے تم اس کو گلت وچار سے لیتی تھی پتی نے کہا کہ شنکر کی پوجان کا سمان لے کر آ تم نے گلت وچار پرگٹ کر آ اور سمان داسی کے ہاتھ نوکرانی کے ہاتھ سیوی کا کے ہاتھ بھیج دیں یہ سریشتتہ نہیں ہے یہ گلتی ہے یہ تمہاری گلت سوچ ہے گلت بچار ہے گلت درشتی ہے دل سے بھجو تو شیو کیوں نہ ملے ایک پتر ہے می گامنی دیوانگنا پتی شری دینیش کمار دیوانگنا دیوانگنا سندھ سنگ دائی چوک مہرا میں رہتی ہوں کئی بیٹی ہیں آپ ہی ہیں شری شیوہ آجاو ایک بیل پتھ لکھا چاہے میری بیٹی گیتانجلی دیوانگن آئی ہیں کہ گیتانجلی آئی ہیں ساتھ میں ہاتھ ہلاو گیتانجلی میری بیٹی گیتانجلی دیوانگن یہ دیلے کم کریے اور آواز تھوڑا کلیر کریے اوپر تھوڑا پیچھے کا اوپر والا بڑھائیے اس کو میری بیٹی گیتانجلی دیوانگن جس کو ایک چرم کا روگ ہو گیا تھا جس کے کارنوز اس کے بال گچھے کی گچھے پورے کی پورے بال اس کے نکلتے چلے گا کبھی کہیں کہ بال نکل جاتے کبھی کہیں کہ اور پورے بال اس کے دھیرے 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 چلے گا ڈاکٹروں کو دکھایا ڈاکٹروں نے علاج کرا پر اس سے بھی اس کے بال نہیں آئے اس کے بال دو دن تین دن نکلتے اور پورے کی پورے گچھا کی گچھا بال اپنے آپ چلے جاتے کیونکہ اس کو ایک چرم روگ ہو گیا ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج ہمارے پاس میں نہیں تب ہم نے شیو مہا پوراڑ کی کتھات سننا پرارم کری ٹی وی پر سیہور گئے وہاں سے ردراخچ لے کر آئے میری ساسو جی نے کہا کہ اس ردراخچ کو تامبے کے کلش میں گھلا کر اس کا جل اس بچی کو پینے کو بھی دو اور اسی سے اس کا اس نان کرانا پرارم کرو ہم نے بیٹی کو شنکر پر چڑی ہوئی گل پتر دینا چالو کرا بیٹی کو شنکر جی کے مندر بھیجنا چالو کرا ردراخچ کا جل لاتے اس جل کو پلاتے اور وہی جل اس کے بالوں میں بھی لگانا پرارم کرا ڈاکٹروں کی دوائی تو ہم نے بند کر دی کیونکہ اس سے آرام نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پورے کی پورے بال گچھے کے روپ میں نکل رہے تھے تب ہم نے بیٹی کو ردراخچ کا جل دینا پرارم کرا آج میں بابا کو ایک وشواس جب ہمارے بھی ترجا گریت ہوگا ایک بھروسہ ہمارے بھی ترجا گریت ہوگا تو شیفتتو کیوں نہ ملے شیفتتو کیسے پرابط نہیں ہو بیٹی کو دیکھا شنکر کا کوئی بھکت اس پر یدی گلت درشتی دوگے گلت وچار کروگے گلت سوچ رکھوگے تو یہ پکہ ہے کہ بھوگنا تو پڑے گا آج نہیں تو کل بھوگو گلت کروگے تو بھوگنا تو ہے اس لئے بار بار کہتے ہیں مت بھوڑے کرم کر بھرنا پچھتائے گا بھگوان کی آنکھوں سے تو بچ نہیں پائے گا تُو بچ نہیں پائے گا تیرے کرم کا پھل بھی تو ہی پائے گا جیسا کیا تُو نے تیرے آگے آئے گا مت بھوڑے کرم کرپندے بھرنا پچھتائے گا بھگوان کی آنکھوں سے تو بچ نہیں پائے گا تُو بچ نہیں پائے گا ایک بشواس کے ساتھ دڑتا کے ساتھ تمہیں شیو کو پکارو ایک پتر ہے شریمتی اوما یوگیس پانڈے کہیں بیٹھی ہیں شریشیوائی نماز تُو بیم ساسو جی آئی ہے کیا نہیں آئی ہے آجا ان کے لئے بلپت لے جانا جائے میری ساس اوما جن کے گلے میں ایک گھٹان ہو گئی تھی بلاسپور اپولو ہاسپیٹل میں ان کو دکھایا گیا ریپورٹ میں ان کو کینسر بتا دیا گیا کینسر بتایا ڈاکٹر نے ان کی عوستہ دیکھ کر کیونکہ اسی سال کی ہے اب اس عوستہ میں کینسر ہونا وہ بھی گلے کا گلے کا کینسر دیکھ کر ڈاکٹر نے منہ کر دیا کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا اور کینسر بھی پربل ہے اس لئے آپریشن نہیں ہو سکتا جتنی عوستہ ہے اتنی ٹھیک ہے پر شریر میں کشت زیادہ تھا دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کی آپریشن کیسے کریں عوستہ زیادہ ہے اور کینسر بھی پربل ہے اس لئے آپریشن کی رسک نہیں لے سکتے سنکر کے مندر جانا پرارم کرا پہلی بار شیو جی کو جل چڑھانا پرارم کرا پہلی بار بیل پتر لاکر پیس کر ساسو جی کو دیتے وہ کھاتیں جل چڑھا ہوا پیتیں ردراخش مانگویا ردراخش کا جل دینا پرارم کرا پھر ہم باپس ہم نے سنا ہے کہ سنکر کو چڑھے جل کو پینے سے بیل پتر کھانے سے ردراخش کا جل پینے سے بابا سنتا ہے اور بھروسے کے ساتھ اگر نیم سے شیو جی کو جل چڑھایا گیا ہے تو شیو سنے گا ہم نے ایک مہینہ تک یہی کرا اور یہی کرتے کرتے ہم کوئی دوائی نہ لیتے ہوئے سیدھے رائیپور اپنی ساسو جی کو دکھانے کے لئے چیک کے لئے لے گئے رائیپور کے جب کینسر ہاسپٹیل میں دوبارہ سے جانچ ہوئی تو جانچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ٹینشن مطل ان کی ساری ریپورٹ نارمل ہے آپ چنتہ نہ کریے ساری ریپورٹ نارمل ہے بس ایک گھٹان ہے اس گھٹان کا اگر اپنا پریشن کر لیتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں کیونکہ کینسر نارمل ہے کوئی چنتہ کا بھیشہ نہیں جب ایک طرف بیلاسپور میں کہا گیا کہ کینسر پربل ہے اور دوسری جانچ میں ردراکش کا جل اور بیل پتر کا اتا پری آپ ربھاو پڑھا کی نیپورٹ پوری کی پوری نارمل ہو گئی اسی ہاسپٹل میں ساسو جی کا گلے کی گاٹ کا آپریشن گاٹ کو نکالا گیا ساری جانچ ریپورٹ نارمل آئی اور میری ساسو ما آج بھی بابا کی کرپا سے ٹھیک ہے میں بابا کو یہاں دنے بات دینے کے ایک وشواس کے ساتھ بھروس کے ساتھ شب کی ستو کری دوکٹر نے کہ دیا بلاس پور میں کی کینسر پرولے اور بڑا پرولے جتنا ہو جائے سیوہ کر لی جی پر بیچار کر ایک بار تو بابا پر بھروس کر دیکھیں ایک بار تو جل چڑھا کر دیکھیں شب کے پرتی جاگ رکتا بھا رکتا کر جل چڑھا نا پڑے گا وشواس کے ساتھ پر سمائے پرب آنا پڑے گا وچن دیا تو نیب آنا پڑے گا آئے نا آئے پرب گو توم ب کبی آئے آنت سمائے پرب آنا پڑے گا وچن دیا تو نیب آنا پڑے گا آنت سمائے پرب آنا پڑے گا وچن دیا تو نیب آنا ایک شیو گت کی اور درشتی کرنا سانکر بھگوان کا بھجن کرنے والا شیو کو ایک لٹا جل چڑھانے والے پر کود درشتی بیکار درشتی ڈال بروادی کا لک چھا بروادی کا لک چھے بڑا بڑا پربل بھاگ اس نے اب راجہ کو بھاگ بتانا پرارم کرا تمہاری بیٹی جس لڑکے کے ساتھ بیہائی گی اس کا پورا کل ڈوب جائے گا برواد ہو جائے اور جو تم اگر بیٹی کا کنیہ دان کروگے تو تمہارا بھی پورا کل ڈوب جائے گا برواد ہو جائے گا پورا کل ڈوب جائے گا برواد راجہ کی آنکھوں میں سے جل بہنے لگا میری بیٹی کا بھاگ یہ میری بیٹی کا بھاگ جہاں شادی کرے گی اس کا پورا کل ڈوب جائے گا پورا کل اور میں کنیہ دان کروں گا تو میرا بھی پورا کل ڈوب جائے گا یہ میری بیٹی کا بھاگ یہ میری بیٹی کی قسمت یہ میری بیٹی کا بھاگ کیا سا ہو سکتا رونے لگار راجہ کل پروحی سے پوچھا گیا آپ بتاؤ میری بیٹی کے لئے پھر مجھے کرنا کیا پڑے گا میں کیا کروں اس کا کوئی حل نکال یہ اس کا کوئی اپائے بتائی کہا اس کا ایک اپائے ہے لکڑی کی ایک پیٹی بنائی جائے لڑکی کو پورا آبوشن وں سے سونا چاندی ہیرہ پننا مانک موتی سے اس کر پانی میں ندی میں چھوڑ دیا جائے سوسجد کر کر آبوشن وں سے دیکھئے جرا وہ لڑکی نے روز سنکر بھگوان کا شنگار کر آ تھا تو آج پھروہیت نے کہ دیا کہ اس لڑکی کو سوسجد کر کر شنگار کر کر مانک موتی سونا چاندی سے سوسجد کر کر اس بیٹی کو سوسجد کر کر سونا چاندی مانک موتی سے اس کو پورا سجا کر لکڑی کی پیٹی میں اس کو رکھ کر اس کو پانی میں بہت ہی آج مہاراج میری ایک ہی تو بیٹی ہے اور میری ایک ہی بیٹی اور اس ایک بیٹی کو میں کیسے پیش سکتا ہوں اب آگے تمہاری مر جی ہے بھے دکھایا بھے بہت بھے دکھایا بہت بھے وہ پھن نبیدن ہے کسی سے ڈرو نہ ڈرو ایسی ہیں جس کو ہم بیاز پیٹ سے بولنا نہیں چاہتے ہیں اور یہی سنسار ساغر کی اسی سنسار ساغر کی دیکھی ہوئی آنکھوں سے دیکھی ہوئی اسی سنسار ساغر کی کتھائی ایک ایک ڈاکٹر بڑے پرسید ہیں اور ان ڈاکٹر پرسید ڈاکٹر کے دروازے پر ایک نرس ایک بیٹی سیوہ کرتی ہے اب جتے بھی مری جائے نہ تو ان کو دیکھ کر ہستی بہت اور اس کے رشتہ داروں سے کہتی ناٹک کر رہی ہے تو یہ تو ناٹک کر رہی ہے یہ تو ناٹک کر رہی ہے یہ کتھا نہیں ہے یہ اسی نے اپنے پتر میں خود نے لکھا اور ہم اس تھان کا نام نہیں بتانا چاہتے اور وہ پتر پڑا تو وہ نرس جو تھی اس کی بھی آنکھ میں جل بھرا ہوا تھا اور سشٹر کی آنکھ میں بھی جل تھا ہستی تھی اس نے خود لکھا کہ میرا دوش ہے کہ میں دوسرے کو دیکھ کر ہستی تھی اور کہتی تھی یہ بہانے کر رہی ہے گردیو جب مجھے سویم کے گربھاشے میں سویم کے گربھاشے میں جب گھاٹ ہو گئی اور جب گربھاشے میں گھاٹ ہوئی اور ایک نہیں کئی گھاٹی ہو گئیں اور پھر اس کا جانچ کر آیا گیا پھر اس کی ریپورٹ آئیں تو میں خود روتی تھی ہم دنیا پر ہستے ہیں ایک انگلی ہم نے کسی پر اٹھائیے تو یہ تین انگلی ایک نہ ایک دن آپ کی اور جرور جائے گی یہ نشیت ہے تیاری کر کر رکھو کسی کو آپ شبد بولنے سے پہلے کسی کو تانہ دینے سے پہلے کسی کو آڑا تڑکانے سے پہلے دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی تیاری کر کر رکھنا کی تیری گتی کیا ہونے والی سویم کی گتی اپنی سویم کی گتی کیا آج خوش ہو جاؤ گے آج پرسند ہو جاؤ گے آپ کی سطح ہے آپ کا بیباو ہے آپ کی کورسی آپ کا پت آپ کی پرتیشتہ آپ پت پر بیٹھے ہو آپ کی پرتیشتہ آپ خوش ہو جاؤ گے پر ایک دن جب یہ کورسی چلی جائے گی یہ پت چلی جائے گا پرتیشتہ چلی جائے گی ہر وقتی اکتہ سورجیں ڈھلے گا تو ایک دن جرور جب آپ جاؤ گے اس کورسی سے اس پت سے اس پرتیشتہ سے کسی کا بھلا کر رہا ہوگا تو وہ تمہیں آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تمہارے احسان کو نہیں بھولے گا پر کسی کا برا کر رہا ہوگا تو وہ مرتے دم تک بددعا ہی دیتا رہے گا بددعا ہی دیتا رہے گا اپشتتہتا ہی رہے گا بھگوان نے اگر آپ کو اچھا بنا کر بھیجا ہے تو اس کورسی کا پت کا پرتیشتہ کا ستہ کا بے بھو کا کبھی صدوپیوک کر کر دیکھئے کبھی صدوپیوک کر کر دیکھئے کچھ اچھا کر کر دیکھئے جاندہ نہیں تھوڑا سا متہ سو کسی پر مت کہو متہ نے دو کسی کو متہ رہا تیڑا بولے کسی یہ یہ ایک اس بیاس پیٹ نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ ایک 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 اسطری ایک اسطری اسطری پر ہستی ہے ارے اس کا کرم ایسا تھا اس لئے اس کا پتی چلے گیا اس کا کرم ایسا تھا اس لئے اس کا پتی مر گیا اس کا کرم ایسا تھا اس لئے اس لئے اس Cristo کر گیا بار بار ایک دوسری اسطری پر تانہ دے یا ایک ویقتی دوسرے اسطری ویقتی پر تانہ دے اور جیون کا کیا بھروسہ ہے کس نے اپنی جندگی رکھی اور معلوم پڑے کہ اس کا یہ دیکھا ہوا ہے آنکھ سے بہن بیچاری اس کا پتی چلے گیا اور اس کو تانہ بولا گیا بولتے ایک دن معلوم پڑا اس کا پتی بیمار پڑا کہیں لگوا لگ گیا سرین میں اور سرین میں برین ٹیومر ہو گیا اور وہ چلا گیا اب تو دوسرے پر تانہ دری تو تجھے کیا دوسرے نہیں دیں گے کیوں آپ سب دکھائنا کیوں آپ شب د بولنا سرشت بولی اچھا بولی جتنا بن سکتا اچھا کرنے کا پریاس کریں لکڑی کی پیٹی بنوائی آبوشنوں سے سوسجد کر دیا راجہ نے راجہ رو رہا ہے آج میری بیٹی کا بھاگ گی کے ساہ جرہ دیکھو سوسجد کر کر پیٹی میں بٹھایا بھیج دیا پانی میں چھڑوا دیا اتنے میں پروہیت بھاگا راج پروہیت اپنے آشرم میں گیا ماں جا کر بچوں سے کہا آج تمہاری چھٹی ہے جاؤ ندی میں ایک پیٹی بہ کر آئی گی اس پیٹی کو پکڑ کر لانا میرے کچھ میں لاکر رکھ دینا بہار سے کندی لگا دینا کوئی کتا بھی چلائے میں بھی بولوں تو دروازہ مت کھولنا کوئی کتنا بھی چلائے دروازہ مت کھولنا کتنی بھی چیز پکار ہو تم کھولنا مت ہی اور دروازہ بند کر دینا بچے دوڑ کر ندی پر چلے گئے پیٹی بہتی ہوئی آ رہی تھی آگے سے پیٹی بہتی بہتی جب آ رہی تھی ایک راج کمار اپنے گھوڑے کو ندی میں پانی پلا رہا تھا اس نے اس پیٹی کو دیکھا پیٹی دیکھی تو اپنے دوتوں سے کہا پیٹی سندر ہے اٹھا کر لاؤ پیٹی کھیچ کر لائے کنارے پر لہ کر پیٹی کو کھولا گیا تو اس میں راج کنیا تھی راج کنیا نے راج کمار کو دیکھا راج کمار نے راج کنیا کو دیکھا دیکھتے سی راج کمار نے پوچھا تم کون ہو کہا میرا بھاگے بیکار اس لئے پیٹی نے مجھے پیٹی میں ڈال دیا میرا پتی وہی ہوگا جو مجھے مل جائے گا آپ اتنے پریے ہیں میں آپ کو اپنا پتی بنانا چاہتی ہوں راج کمار نے کا اتنی سندر کنیا میں نے کہیں نہیں دیکھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک مانک جڑی تنگوٹھی رکھی ہاتھ پکڑ کر ساتھ پھیرے لے لیے اور بیباہ ہو گیا اب راج کنیا نے وچار کرا میرے پیٹی ہے اس کو کھالی کے سے بھیج دوں گستو کریے راج کمار نے کا چنتہ مت کرو گیا راج کمار گھوڑے پر چڑھ کر ایک بھالو کو پکڑ کر لائیا پیٹی کے اندر بھار دیا بھر کر بند کر دیا پانی میں چھوڑ پیٹی میں بند کرا بھالو کو اور چھوڑ دیا برہمن بچوں نے اس کو پکڑا پکڑ کر گروہ جی کے آشرم میں لے گئے آشرم میں کمرے میں رکھ دیا گروہ جی اندر گئی دروازہ بند کر دیا گروہ جی نے جو پیٹی کھولی کھولتے سے اس میں بھالو نکلا بھالو اندر اترہ اڑ رہا تھا کہ میں جنگل میں رہنے والا اور مجھے بند کر دیا چھوڑوں گا نہیں اور بھالو جیسی باہر نکلا نکلتے سے اس نے راج پروہیت کو نوچ کر کٹ کر چیپ تارا دروازہ کھولو دروازہ کھولو کوئی نہیں کھولا سنکر کے بھکت پر اگر گلت درشتی تھی ہے سنکر کا بھکت تھوڑے دن دکھ بھوک کر پھر سکھی ہو سکتا ہے پر شنکر کے بھکت کو دکھ پہنچانے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا کرم کا دن بھوگنا پڑتا ہے ایک لٹا جل اگر آپ نے چڑھایا ہے وہ ایک نہ ایک دن سکھ جرور دے گا ایک لوٹا جل چڑھایا ہے وہ ایک نہ ایک دن آنند جرور دے گا ایک لوٹا جل سمر پیت کر آئے وہ ایک نہ ایک دن آپ کو آنند کا انبھاؤ جرور کرائے گا سکھ کا انبھاؤ کرائے گا آپ اپنا کرم کرتے جاؤ وہ پھل تمہیں ملے گا اس نے شرنگار کرا تھا بیٹی نے تو اس کو راچکمار اس کے بھاگے میں تھا اور مل گیا اچھا کرا تھا نا تو اچھا ملا ہے بڑا کرا تو بڑا پرابت ہوا کرم کا بھوگ تو بھوگنا پڑتا برحمہ جی نے بھاگوان بھاگوان سنکر پر انگلی اٹھائی تو بھراہم جی کا سرکٹا بھراہم آبیشنو مہش تینوں نے مل کر سشتی کا ورنن کیا سویام بھراہم آبیشنو مہش ہمارے بیچ میں پدھار رہے ہیں جو اردہ تالی و جا کر سواگت کریں بھراہم آبیشنو مہش بھراہم آبیشنو مہش بھراہم آبیشنو مہش بھگوانشی اوگردانی ترکالدرشی کلاشی اویناشی ایک بار تینوں دیوتاؤں کے لیے جو اردار تعلیم جاتا ہے کچھ پتر رہے گا ہیں جن کو کل پڑا جائے بڑے بھاو کے ساتھ